جو میرے ذہن میں آرہا ہے میں چاہوں گی اس پر آپ میری رہنمائی کیجئے گا حرمت والا مہینہ محرم کو کہا گیا ہے ویسے تو سارے ہی اسلامی مہینوں کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت بھی ہے فضیلت بھی ہے لیکن چار مہینوں کا ذکر مقصر سنتے ہیں قرآن میں بھی آیا ہے جن میں رمضان زلحجہ زرقاد اگر میں ٹھیک کہہ رہی ہوں اور ایک محرم ان چار مہینوں کو کافی اہمیت دی گئی ہے ان کا تذکرہ بھی ہے کہ حرمت والے مہینے ہیں کیا باقی مہینوں کی اتنی اہمیت کے فضیلت نہیں ہیں یا پھر ان کی اپنی جگہ پر ہے کیوں ان کا الگ سے ذکر فرمایا گیا اس پر رہنمائی کیجئے گا دیکھئے عربوں کے اندر کچھ اقدار اور کچھ ویڈیوز جوٹ تھیں ان ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کم از کم ان ویڈیوز کا وہ خیال لگتے تھے اور ان کو کبھی بھی بامان نہیں ہونے دیتے تھے اور یہ چاہلیت کے زمانے کی عرب کی روایات تھی ان میں سے کچھ روایات کو قرآن کریم نے یعنی دین نے ثابت رکھا اور اس کا احترام کیا وہ جو روایات عربوں کے اندر موجود تھی اور ان کا وہ بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے خیال رکھا کرتے تھے اور قرآن نے بھی یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ نے اور دین نے بھی اس کا احترام کیا اور اس کو اسلام میں بھی قائم رکھا ان میں سے ایک ان چار مہینوں کی حمد ہے اور ان چار مہینوں کے علاوہ مثلا دیکھئے جسے اس زمانے میں عربوں کے زمانے میں بھی وہ حج کرتے تھے اسلام نے بھی حج کو قائم رکھا لیکن اس کے انداز کو بدلا اس کے احکام میں تبدیلی کی اور امت کے لیے اس کو ایک فریضے کے طور پر پیش کر دی اسی طرح سے اور کچھ میڈیوز ہیں لیکن یہ جو چار مہین ہیں ان چار مہینوں کے حوالے سے عربوں میں یہ خصوصیت تھی کہ چاہے آپ کے بیٹے کا قاتل سامنے آ جائے آپ اس کو ان چار مہینوں میں پوچھنی دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی بھی صورت میں کتال نہیں کر دی کسی کے ساتھ کتائی جگڑا نہیں کر دی چالیس چالیس پچاس پچاس سال کی پرانی جنگوں میں جب ان مہینوں میں سے کسی مہینے کی آمد ہوتی تھی تو دونوں فریض اس جنگ کو ختم کر دیتے تھے جب تک یہ مہینے گزرنا چاہے تو ان میں ایک مہینہ محضرم اکرام کا مہینہ ہے یہ جو اکرام کا حضر ہے اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے علامہ صاحب آپ نے بتایا کہ عرب جب اسلام نہیں لائے تھے جب یہ روشنی نہیں آئی تھی یہ نور ان تک نہیں پہنچا تھا اُت زمانے میں یعنی زمانہ جہلیت میں بھی ان مہینوں میں اپنی دشمنی کو بھلا دیتے تھے پچاس پچاس سال پرانی اور اس کے ساتھ یہ آپ نے تذکرہ یہ بھی کیا کہ کربلا میں اہل البیت کے مقابلے میں نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ سارہ تھے یہ بدپرست بھی نہیں تھے یہ مسلمان ہی کہلائے جاتے تھے جس پر اقبال نے بھی کہا ہے کہ عجب مزاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کاتا حسین کا سر نعرہ تقبیر کے ساتھ یہ وہ بدبخت لوگ تھے جنہوں نے اس وقت امام کا سر کلم کرنے کے بعد نعرہ تقبیر لگایا اور نہ جانے کس سوچ کے ساتھ چلے علامہ صاحب موبائل لون اپلیکشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا سود کی زیادتی اور دھمکیاں شہری نے اپنی جان لے لی بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز جو ہے لون دینے کے حوالے سے ایک فراڈ بن رہی ہے اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ دو تین بڑی اہم چیز ہے بول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن بول کی کابشیں بارابر ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھرہ تنگ ہو گیا ہے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے